ویلکم ٹو کمیسٹری پلینٹ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سٹرکچر اینڈ پراپرٹیز آف پولیمرز پولیمر کا مطلب رہتا ہے وہ میکرو مولیکیول جو بہت سارے یونٹس سے بنا ہوئے یعنی میں نے یونٹس سے بنا ہوئے اور ان یونٹس کو ہم کہتے ہیں مر یونٹس یہ جو یونٹس رہتے ہیں پولیمر میں یہ آپس میں جڑے ہوئے رہتے ہیں کوال انڈ بونڈ سے اور کوال انڈ بونڈ سٹرانگ اور ڈریکشنل رہتے ہیں اور these are very important to determine the properties آف پولیمرز یہ بات یاد رکھنا کوال انڈ بونڈنگ جو ہے یہ بہت important رہتی ہے پولیمر کی پروپرٹیز کو ڈیٹرمائن کرنے کے لئے کیونکہ جتنے long chains بنیں گے یا جتنے short chains بنیں گے پولیمر chains اس chain کی length determine کرے گی کہ اس کا structure کیسا ہوگا ٹھیک ہے اور انہی chains کے basis پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی important properties کون کون سی ہو سکتے ہیں اور کس طرح کی properties ایک پولیمر میں ہو سکتے ہیں پریمری بونڈ کے علاوہ انہیں کوال انڈ بونڈ کے علاوہ جنہیں ہم پریمری بونڈ کہتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی بونڈنگ ہو سکتے ہیں پولیمرز میں جسے ہم کہتے ہیں secondary بونڈنگ اور secondary بونڈنگ رہتے ہیں between the chains مان لیجے ایک پولیمر چین بن گیا اور یہاں پہ دوسرا پولیمر چین بن گیا اس کے بیچ میں ان کے بیچ میں جو بونڈنگ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں secondary بونڈنگ اور وہ بونڈنگ ہو سکتے ہیں یا تو ڈیپول ڈیپول انٹریکشن یا ہائیڈروجن بونڈنگ یا وانڈر والز انٹریکشن اس کے علاوہ ان میں کوولینڈ کروس لنکنگ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات جو چین کی لنگت ہو سکتی ہے پولیمر کی جو ہوتی ہے وہ جنرلی ٹین ریز پاور ٹری تو ٹین ریز پاور فائیو یونٹس ہوتی ہے اور یہ جو چین لنگت ہے اس کی وجہ سے میکنیکل پروپرٹیز پہ اثر پڑتا ہے انہیں میکنیکل پروپرٹیز جو نے ان پہ یہ افیکٹ کرتا ہے کون چین لنگت اور اس کے علاوہ جو چین کی موبائلٹی رہتی ہے چین کی موبائلٹی پولیمر موبائلٹی between the chains کیا موبائلٹی ہو سکتی ہے that also depends on چین سٹرکچر کہ چین کا سٹرکچر کیا ہے اس کے سائیڈ گروپس کیا ہے سنگل بانڈس اور ڈبل بانڈس کیسے ہیں اور کتنے ان سب پہ ڈپینڈ کرتی ہے چین کی موبائلٹی یعنی پولیمر چین کی موبائلٹی سٹرکچر کی بیسز پہ اگر ہم دیکھیں گے پولیمر پولیمر تو پولیمر ہمارے پاس میں تین طرح کی ہو سکتے ہیں جو مین تری ٹائپس ہے ایک ہے لینئر پولیمر جس میں چینز بالکل ایسے لینئر لی بیٹھے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی برانچنگ نہیں یا چینز میں برانچنگ ہو سکتی ہے برانچ برانچین پولیمر یا پھر جو چینز ہوتے ہیں ان میں کروس لینکنگ ہو سکتی ہے اور یہ کروس لینکنگ کوئلنٹ رہتی ہے کروس لینکس اب یہ کروس لینکس کتنی ہیں اور کیسی ہیں یہ بھی پولیمر کی پروپرٹیز پہ بہت اثر رکھتی ہیں ان سے پولیمر کی پروپرٹیز ڈیٹرمائن ہوتی ہیں فار اگزامپل ہمارے پاس میں تین طرح کے پولیمرز ہیں تھرمو پلاسٹک الاسٹومورز اور تھرمو سیٹنگ یا جنہیں ہم کہتے ہیں ریزنز یا ڈیورا مورز اب یہ جو تھرمو پلاسٹک رکھتے ہیں تھرمو پلاسٹک میں جو چینز رکھتے ہیں جیسے میں نے اوپر یہاں پہ آپ کو بتایا کہ یہ والی چینز یہ اتنے سموثلی آپس میں ارینجڈ نہیں رکھتے ہیں بلکہ ایسا رکھتا ہے کہ یہ چینز ایسے لمبی چینز رکھتے ہیں اور یہ آپس میں انٹینگل ہو جاتی یعنی ایک چین میں دوسری چین پھس جاتی ہے اسے انٹینگل جسے آپ بولتے ہیں یہ انٹینگل یہاں پہ انٹینگلنگ ہے یہاں پہ انٹینگلنگ اگر یہ انٹینگلنگ ہوگی اور بیچ میں کوئی کراس لنک نہ ہو تو جو پولیمر بنتا ہے وہ بنتا ہے تھرمو پلاسٹک پولیمر اور اگر انٹینگلنگ ہو اور تھوڑی بہت ان میں کروس لنک جیسے اس چین اور اس چین کی بیچ میں یہاں پہ کروس لنک ہے یہاں پہ کروس لنک ہے یہاں پہ تھوڑی بہت کروس لنک ہیں تھوڑی بہت کروس لنک بھی ہے اور انٹینگلنگ بھی ہے تو وہ پولیمر بن جاتا ہے الاسٹومر ٹھیک اسی طرح سے اگر انٹینگلنگ بھی ہے یعنی چینز آپس میں پھسے ہوئے ہیں انٹینگل ہوئے ہیں یعنی سے لوپز بنے ہوئے ہیں اور ایکسیسیو کروس لنکس بھی ہیں یہاں پہ تو کروس لنکس کی وجہ سی یہ جو پولیمر بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے تھرمو سیٹ یا ریزن بن جاتا ہے یا ڈیورمر بن جاتا ہے اور یہ جو کروس لنکس ہیں یہ ان کو چینز کو آپس میں آڈرڈ فارمز میں رہنے نہیں دیتے جسے میں نے یہاں پہ کہا اگر چینز ایسے ہوں گی تو یہ آپس میں آڈرڈ مینر میں رہ سکتی ہے یعنی یہ کرسلائن ہو سکتا ہے لیکن اس کروس لنک کی وجہ سے کرسلائنیٹی ختم ہو جاتی ہے کرسلائنیٹی کم ہو جاتی ہے اسی لئے جو الاسٹو مرس اور تھرمو سیٹس رہتے ہیں یہ ایم آرپس رہتے ہیں کہہ رہتے ہیں ایم آرپس جبکہ تھرمو پلاسٹک جو ہیں these can be کرسلائن اور وہ بھی ڈیپینڈ کرے گا یعنی ایم آرپس سٹرکچر یا کرسلائن سٹرکچر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بھاگی چیزیں اس میں کیسے ہیں for example جو ایم آرپس رہتے ہیں ایم آرپس ایم آرپس پولیمر اس میں شورٹ رینج آرڈر رہتا ہے اور شورٹ رینج آرڈر اس انٹینگلنگ کی وجہ سے بن سکتا ہے اور ان کروس لنکس کی وجہ سے بن سکتا ہے اور اس ایم آرپس پولیمر میں ایپسنس آف لانگ رینج آرڈر رہتا ہے انہیں ان میں آرڈر رہتا ہے اگر اس میں آرڈرڈ فارم میں بھی کچھ چینز رہیں گی تو وہ رہتے ہیں اپ ٹو ٹین اینگ سٹرک اس سے زیادہ نہیں کلیر اور یہ آرڈر کیوں نہیں بنتا اس کا ریزن کیا ہے ایم آرپس جو پولیمر سے ہی کیوں بنتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ نمبر ون پہ ہے کروس لنکنگ کروس لنکنگ کی وجہ سے ایرینجمنٹ نہیں بنتا ان کا آرڈرڈ فارم میں نہیں آتے یہ چینز اس لئے ان میں ایم آرپس پیٹرن آ جاتا ہے اور دوسرا جو برینچنگ ہوتی ہے برینچنگ چینز کو آرڈرڈ فارم میں ایک دوسرے کے اوپر پائل آپ نہیں ہونے دیتے اس کی وجہ سے پولیمرز ایم آرپس بن سکتے ٹھیک ہے اس طرح سے اٹیکٹک پیٹرن جو ٹیکٹسٹی ہے اگر اس میں اٹیکٹک پیٹرن آیا انہیں رینڈم پیٹرن بلکی گروپس تو اس کی وجہ سے یہاں پہ اٹیکٹک پیٹرن آئے گا اور پولیمرز ایم آرپس بنیں گی اس طرح سے ایرگولر پولیمریزیشن کی وجہ سے ایم آرپس پولیمرز بنتے ہیں ایرگولر پولیمریزیشن کا مطلب کیا رہتا ہے فارزمپل مانومورز ایسے جوڑ رہے ہیں دیکھو یہ مالو یہ ہیڈ ہے جی تیل ہیڈ ہے جی تیل اب اگر ہیڈ تو تیل ہیڈ تو تیل ایسا ایرینجمنٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے ریگولر ایرینجمنٹ لیکن اگر اس کے علاوہ ایسا ہو گیا مالو ہیڈ تو تیل بن رہا ہے جھوڑ رہے ہیں مانومورز لیکن بیچ میں ایسے اگر ہیڈ تو ہیڈ مل گئی ہے یا تیل تو تیل مل گئی ہے پولیمرز تو اس کی وجہ سے ایرینجمنٹ پولیمریزیشن ہوتی ہے اور یہ ایرینجمنٹ پولیمریزیشن جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ پولیمرز میں ایمورپس کریکٹر زیادہ آتا ہے اس کے علاوہ اور ایک فیکٹر ہے وہ ہے کو پولیمریزیشن جتنا کو پولیمریزیشن زیادہ ہوگا یعنی ایرینجمنٹ ایڈیشن کو پولیمرز جیسے بلوک پولیمرز کو پولیمرز بہت سے زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے تو جتنی ہوگی پولیمر میں چاہے پھر کروس لینکنگ کی وجہ سے ہو برانچز کی وجہ سے ہو یا پھر ایرینجمنٹ کی وجہ سے ہو مانومورس کے ایرینجمنٹ کی وجہ سے یا کو پولیمریزیشن سے اس سے پولیمر ایمورفس بن جاتے ہیں یعنی جن میں شورٹ رینج آرڈ رہتا ہے اب ان ایمورفس پولیمر کے کریکٹرسٹک کیا ہیں دیکھو سب سے پہلے these are low resistance to heat these show low resistance to heat یعنی یہ heat resistant زیادہ نہیں ہوتی اور ان میں sharp melting point بھی نہیں ہوتا ان میں glass transition temperature آ جاتا ہے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ glass transition temperature کیا ہوتا ہے اب آپ یہ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو polymers رہتے ہیں یہ low temperature پہ tough رہتے ہیں لیکن soft ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو heat کرتے ہیں اس لئے ہم ان کو thermoplastic بھی کہتے ہیں لیکن ان میں جو flexibility ہوتی ہے یا elasticity ہوتی ہے یہاں پہ میں repeat کروں گا یہ tough ہوتے ہیں at low temperature لیکن soft ہو جاتے ہیں at high temperature اور یہ جو ہے نا یہ والا behavior اسی میں ان کا glass transition temperature بھی بن جاتا ہے یہ ابھی میں explain کروں گا اسی لیکچر میں تھوڑا سا آگے جا کے اور میں نے آپ سے کہا کہ ان میں جو flexibility رہتی ہے اور elasticity رہتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہتی ہے کیونکہ ان میں جو بیچ میں cross links بنتے ہیں cross links کی وجہ سے ان میں elasticity آ جاتی ہے اور amorphous polymers generally transparent رہتے ہیں یا پھر translucent رہتے ہیں transparent مطلب جس کے آر پار light جا سکتی ہے اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں translucent کا مطلب جس کے آر پار light تو جاتی ہے لیکن ہم آر پار دیکھ نہیں سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں glass transient temperature کی جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ hard رہتے ہیں on cooling اور soft ہو جاتے ہیں on heating تو glass transient temperature جو ہے یہ یہ ان کی characteristic property ہے ان کی amorphous polymers کی glass transient کیا ہوتا ہے یا glass transient temperature کیا ہوتا دیکھو اگر ہم specific volume versus temperature graph لیں گے amorphous polymers کا تو heating کرنے سے ان کا specific volume بڑھ جاتا ہے لیکن ایک point ایسا تھا ہے کہ ان کا specific volume abruptly بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی یہ ایسا جانا چاہیے تھا لیکن یہ ایسے اوپر کی طرف جاتا ہے slope بن جاتا ہے یعنی slope کی جو steepness ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب یہ اچانک یہاں سے بڑھنا اس point سے بڑھنا it is due to free volume ان میں جو free volume بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اور جس temperature پہ ایسا یہ deviation دکھاتا ہے regular behavior سے deviation دکھاتا ہے اس temperature کو ہم کہتے ہیں glass transition temperature یعنی یہ وہ temperature ہے جہاں پہ softening of polymers start ہوتی ہے اس temperature کو ہم کہتے ہیں glass transition temperatures ٹھیک glass transition temperatures میں ایسا softening کیوں ہوتی ہے اس کے بعد میں softening کیوں ہوتی ہے polymers میں یہ ہوتا ہے distance between chains increases کیونکہ at glass transition temperature جو chains کی بیچ میں جو distance ہے یا جو chain mobility ہے وہ increase ہوتی ہے distance کیسے increase ہوتی ہے کیونکہ heating کرنے سے اس temperature پہ ان میں جو secondary bonding ہوتی ہے جیسے hydrogen bond یا پھر dipole interaction یا wonder walls interaction وہ secondary bonding کہیں پہ break ہوتی ہے تو کہیں reform ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ rearrangement ہوتا ہے chains کا اور chains expand کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس expansion کی وجہ سے یہاں پہ softening ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھنا جو long chains رہتے ہیں long chains وہ high temperature glass transition temperature کے بعد میں بھی untangled رہتے ہیں یعنی پھسے ہو رہتے ہیں مالنے سے یہ ایک chain ہے یہ دوسری chain میں ایسے پھسی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں untangling so untangled رہتے ہیں at our above glass transition temperature ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ان میں جو viscose رہتے ہیں اس untangling کے وجہ سے وہ high رہتی ہے high viscose at glass transition temperature یعنی TG یاد رکھنا ہے glass transition temperature کو ہم TG سے دکھاتے ہیں clear اب question یہ ہے کہ melting point کیا ہے اور glass transition temperature کیا ہے یاد رکھنا melting point characteristic property of crystalline substances یا crystalline polymers like thermoplastic thermoplastic property یہ وہ temperature ہے یہاں پہ crystalline structure بلکل disturb ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ melting point کا concept یا melting point یہ apply ہوتا کن کے لیے crystalline regions کب بنتی ہے جب زیادہ bonds ہوں گے اور shorter change اگر longer change ہوئے melting point سے زیادہ یعنی اس کا temperature بڑھا دیں گے greater than melting point ہوگا tm means melting point تو یہ crystalline substances melt ہو جاتے ہیں solid سے liquid ہو جاتی ہے یعنی واپس یہ کرسٹلائن فارم میں آ جاتی ہے اب میں آپ کو تین پولیمرز یہاں پہ دکھاتا ہوں تین ایرنجمنٹس مال لو یہ ایرنجمنٹ دیکھو اس میں ایر ریگلر ایرنجمنٹ ہے this is called ایم آرپس یہ اس کو میں بولوں گا کہ یہ ایم آرپس پولیمر ہے اب مال لو اگر بالکل ایسے ایرنجمنٹ ہوگا تو اس کو میں بولوں گا کہ یہ کرسٹلائن پولیمر ہے لیکن پولیمرز میں جنرلی اور زیادہ تر جو پولیمرز ہوتے ہیں ان میں کیسا رہتا ان میں آرڈڈ فارم میں بھی رہتے ہیں انہیں کرسٹلائٹس بھی رہتے ہیں اور بیچ میں ایم آرپس ریجن بھی رہتا ہیں so we can say there are کرسٹلائن پولیمرز ہیں کرسٹلائن ریجنز ان ایم آرپس میٹرکس اور ان چھوٹے چھوٹے کرسٹلز کو ہم کہہ سکتے ہیں کرسٹلائٹس کرسٹلائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو پولیمر ہوتے ہیں ان میں آپ کو دو طرح کی ٹیمپریچر نظر آئیں گے دو چینجز نظر آئیں گے ایک جب آپ ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو ایم آرپس پہ اثر ہوتا سب سے پہلے یعنی سوپٹننگ آف پولیمر ہوتی ہے جہاں پہ سوپٹننگ شروع ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلاس ٹرانشن ٹیمپریچر اس کے بعد میں جب ہم پھردر ہیٹ کرتے ہیں تو یہ پولیمر میلٹ ہونا شروع ہوتا ہے میلٹ تو یہ جو ملٹنگ ہوتی ہے یہ اس پہ اثر کرتے ہیں یعنی کرسلائن جو نیچر ہے اس کا وہ ڈسٹر ہو جاتا ہے یعنی وہ بریک ہو جاتا ہے تو جو پولیمر ہے وہ سوالیڈ سے لیکویڈ میں کنوٹ ہو جاتا ہے تو جو ملٹنگ پوائنٹ ہے it is characteristic property of crystalline polymers یا crystalline regions جبکہ گلاس ٹرانشن ٹیمپریچر یعنی سوپٹننگ جو ہے وہ ہے کریکٹرسٹک آف ایم آرپس ریجنز یا ایم آرپس پولیمرس ٹھیک ہے تو یہاں پہ گلاس ٹرانشن ٹیمپریچر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ secondary bonding بریک ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جنرلی جو گلاس ٹرانشن ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 60% میں بولوں گا جنرلی almost 60% آف ملٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے یعنی جو بھی ملٹنگ پوائنٹ ہوگا تو اس کا اگر ہم 60% ٹیمپریچر لیں گے 60% ٹیمپریچر وہ آئے گا آپ کا گلاس ٹرانشن ٹیمپریچر جنرلی ان میں اتنا ڈیفرنس رہتا ہے یا میں کہوں گا کہ گلاس ٹرانشن ٹیمپریچر لوڈ ٹیمپریچر رہتا ہے دین ملٹنگ پوائنٹ تو آئے ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا گلاس ٹرانشن ٹیمپریچر کو میں اچھے سے ایکسپلین کروں گا ایک سیپریٹ لیکچر میں تو پھر آل آج اتنے ہی اتنا ہی ملیں گے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے بھائی ملٹنگ پوائنٹ